اسلام علیکم ڈیفنس ایورز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس پر پاکستان کے مقامی لویٹنگ منیشن کی خبر پر بات کریں گے ترکی کی نئی آنمنٹ گراؤنڈ ریکل نورویہ کی یوکرین کے لیے مزید اسکری امداد برطانوی ٹینک کے لیے ایڈوانس سسٹم یو ایس اور چائنس میں دیگر اہم بیرالقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس ٹارٹ فرنس چین کے صدر یی جنپنگ نے چائنیز پیپلز لیبریشن آرمی کی نائنٹی سکس اینورسری سے چند ہفتے پہلے پیپلز لیبریشن آرمی کے ایسٹرن تھییٹر کمانڈ کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا ہے ہیڈکوارٹر کے دوران انہوں نے کئی طرح کے ویپنز اور سسٹم سے متعلق بریفنگ کے علاوہ ایسٹرن تھییٹر کمانڈ کے ڈیویلپمنٹ اور وار پروپیشنز کے حوالے سے بریفنگ لی خیال رہے کہ صدر یی جنپنگ نے دوہزار ستائیس کے لیے پیپلز لیبریشن آرمی کے لیے کئی طرح کے گولز تیہ کر رکھے جن پر اس وقت چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کے علاوہ پیپلز لیبریشن آرمی کی تمام برانچز ملکت تیزی سے کام کر رہی ہیں خیال رہے کہ چائنیز نیوی کو پہلے ہی دنیا کی ویپنز اور سسٹمز کے اعتبار سے سب سے بڑی نیوی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو حالیہ دینوں میں کئی طرح کی ایڈوانس شپ سے اکیپ کیا گیا ہے دوسری جانب چائنیز ائر فورس کو بھی تیزی سے نئے 5 جنریشن اور 4.5 پلس جنریشن ائر کرافٹ سے مرحلہ بار اکیپ کیا جا رہا ہے ادھر آرمی کی جانب سے جہاں کئی طرح کے ڈرونز اور دیگر ایڈوانس سسٹمز اپنے فلیٹ میں شامل کیے گئے وہیں نئے ٹینکس کی ڈیویلپمنٹ اور مفترف آرمڈ ویکلز کے علاوہ لیٹنگ منیشن کی ڈیویلپمنٹ اور انڈیکشن پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے فرینڈز نوروے نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرینی انہارن فورسز کو مزید نیشنل ایڈواز سرفیس ٹو ایرمیزائز سسٹمز فرام کرے گا خیال رہے کہ نیشنل ایڈواز سرفیس ٹو ایرمیزائز سسٹم کو نورویجن کمپنی گانگز برگ اور ریتھیون مل کر تیار کرتی ہے جبکہ نورویجن حکومت کی جانب سے اس سسٹم کے مزید دو یونٹس اور ریکوائیڈ سپیر پارٹس آنے والے دنوں میں یوکرین کو فرام کرنے کا اعلان کیایا ہے اس کے علاوہ نوروے کی جانب سے بلیک ہارڈنٹ نامی سمال ریکانسلس ڈولز بھی بڑی تعداد میں اس نورویجن پیکج میں شامل ہیں اس سے پہلے نیشنل ایڈواز سرفیس ٹو ایرمیزائز سسٹم کے کچھ یونٹس امریکہ کی جانب سے بھی یوکرین کو فرام کیا جا چکے ہیں یہ سرفیس ٹو ایرمیزائز سسٹم ایم ریم اور اے ایم نائن ایر ٹو ایرمیزائز کے گراؤنڈ لارڈ ویرینٹس کو شورٹ ٹو میڈیم رین پر فائر کر سکتا ہے اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ مختلف مزائل سے پندرہ سے لے کر پچیس کلومیٹر اور ایم ریم میزائل سے ایک سو بیس کلومیٹر کی میکسیم رین پر کئی طرح کے ایرئیل تھیٹس کو انڈرسپ کر سکتا ہے فرنس بوئنگ کمپنی کے تیار کردہ اپاچی ہیلیکاپٹر کے لیٹس ویرینٹ اے ایر سکسٹی فور ای کا سکس پوائنٹ فائی ورزن بھی متعارف کروا دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سکس پوائنٹ فائی ورزن میں کئی طرح کی انہینسمنٹس اور ایمپروڈ سینسرز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے انکریز آٹومیشن اور نیو ویپنز کیپیبلیٹی کے علاوہ اس ہیلیکاپٹر کی لیتھیلٹی اور بیٹل فیلڈ میں ایفیکٹیونیس میں مزید اضافہ ہوگا اپاچی اے ایر سکسٹی فور ای کے لیٹس سکس پوائنٹ فائی ویرینٹ میں نئے ایڈوانس ریڈار اور ٹارگٹنگ سسٹم کے علاوہ ایمپروڈ کریو انٹرفیسز اور آٹومیٹڈ فنکشنز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے پائیلٹس کی ورگ لوڈ کو ریڈیوز کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ اس نئے ویرینٹ پر وائیڈر رینج آف ایمینیشن کو استعمال کیا جا سکے گا خیار رہے کہ اپاچی کا اے ایڈ سکسٹی فور ای سکس ویرینٹ اب سے کچھ حرصہ پہلے متعارف کروایا گیا تھا اور اس کو یو ایس آدمی کے علاوہ برطانیہ اور کوریا کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے فرنڈس پاکستان کی مقامی پرائیوٹ کمپنی کیولئر نے ایک ایمپی تھری ہنڈر کے نام سے لیٹنگ منیشن مطارف کر آیا ہے مرتجز کہے جانے والے اس سٹینڈ آف لیٹنگ منیشن کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ تیس کلو گرام کے میکسیم پیلوڈ ویڈ کے ساتھ تین آشاریہ پانچ گھنٹے کا فلائٹ ٹائم رکھتا ہے اس لیٹنگ منیشن کو پانچ ہزار میٹر کی بلندی پر آپریٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی کمانڈ اور کمینگیشن رینج سو کلو میٹر اور اس کی لیٹنگ سپیڈ ایک سو پچاس کلو میٹر پر آ رہا ہے اس لیٹنگ منیشن میں دیگر ہمپلہ سسٹمز کی طرح ٹارگٹ سرچ اور ایڈنٹیفیکیشن کے علاوہ اٹیک مشن کیپیبلیٹیز موجود ہیں اس سسٹم کے بارے میں کمپنی کا دعوہ ہے کہ یہ لانگ رینج تک آداف پر لیٹر کرنے اور آداف کی سرچنگ کے علاوہ ان کو پریسائزلی اٹیک کر سکتا ہے اس کو گراؤنڈ بیس لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے جبکہ بظاہر اس کی ساخت ایرانین ساختہ شہید ڈران سے کافیت تک مماثر سکتی ہے خیال رہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں بڑی تعداد میں شہید لائٹنگ منیشن ارشیا کو فرام کیے تھے اور روس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سسٹم کو کامیابی سے یکرین کے خلاف استعمال کر جوا ہے فرینز ترکی کی آرمڈ پرسنیل کیریئر اور میڈیم ٹینگ بنانے والی مایناز کمپنی آٹوکر نے نئی آنمنٹ گراؤنڈ ویکل مطارق کر رہی ہے الپر نامی اس نئی آنمنٹ گراؤنڈ ویکل کو ستر کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے پانچ سو کلومیٹر کی رینج تک استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس کا ایک الیکٹرک پروپلشن سسٹم پر بیسڈ ویرینڈ بھی متعارف کرائے گیا ہے الپر سسٹم کے بیس ویرینڈ کا وزن بارہ ٹنز اور اس میں تین ٹن کی کپیسٹی موجود ہے خیال رہے کہ دیگر ترک کمپیوں بھی کئی طرح کی آنمنٹ گراؤنڈ ویکل متعارف کروا چکی ہیں جس میں سے کچھ کی سیریل پروڈکشن بہت جلد متوقع ہے اوٹوکر کی جانب سے اس آنمنٹ گراؤنڈ ویکل کی آرمڈ کابمنٹ ویکل ورژن ریکانسل سرویلنس ویکل ورژن اور انٹی ٹنگ ویکل کے علاوہ لوجسٹک سرویس ویکل بھی متعارف کروائی جائے گی فرینڈز برطانیہ کے انڈرڈیویلپنٹ چیلنجر تری مین بیٹل ٹنگ کے لیے ایڈوانس ایکٹیو پروڈکشن سسٹم کی انٹیگریشن کی گرس سے تحت اسرائیلی کمپنی کے تیار کردہ ٹروفی ایکٹیو پروڈکشن سسٹم کو چیلنجر تری مین بیٹل ٹنگ پر استعمال کیا جائے گا خیال رہے کہ چیلنجر تری بنیاری طور پر چیلنجر ٹو کا ایڈوانس ویرینٹ ہے جس کو برطانیہ آرنڈ فورسز کی فیچر ریکوائرمنٹس کے تحت تیار کیا جا رہا ہے ادھر ٹروفی ایکٹیو پروڈکشن سسٹم کے بارے میں رفائل ایڈوانس ڈیفینس سسٹم کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اسے اسرائیلی صافتہ ٹینکس کے علاوہ آرمڈ پرسنائل کیریش پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے فرینڈز یو ایس میرین کور کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے فلیپینز کی میرینز کے ساتھ مل کر مختلف قسم کی کامبیٹ ریڈی نیس کے حوالے سے ایکسرسائز کنڈک کی ہے یو ایس اور فلیپینز کی میرینز کے درمیان ہونے والی اس ایکسرسائز میں کئی طرح کے ائرکرافٹ کو ساؤس چائرہ سی کے اوبر فلائے کیا گیا ہے خیال رہے کہ اس ایکسرسائز میں یو ایس میرین کور کے دو ایف سرٹی فائیو سی لائٹنی ٹو ائرکرافٹ نے بھی حصہ لیا ہے دونوں مالک کی میرینز کے دنمیان اس سالانہ ایکسرسائز میں دو ہزار سات سو گیارہ پرسنائل کے علاوہ ٹوٹل فورٹی تری ائر ایسٹس حصہ لے رہے ہیں فرنز اس ایکسرسائز میں یو ایس میرین کور کے پانچ ایف ایٹین تیاروں نے بھی حصہ لیا ہے فرنز ایٹیلین حکام کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ وہ جرمن صافتہ لیپر ٹو اے مین بیٹل ٹینک کے لیٹسٹ ویرینٹ کو بڑی تعداد میں اکوائر کرے گا اٹلی کی جانب سے تقریباً ایک سو پچیس لیپر ٹو اے ایٹ مین بیٹل ٹینک اکوائر کیے جائیں گے جس کا بنیادی مقصد اس کی آرن فورسز کی اگزسٹنگ ٹینک انونٹری کو مزید سٹرن کرنا ہے ڈیفینس آوٹلیٹ رائٹرز کے مطابق دو ہزار چوبیس تک اٹلین منسٹری اے ڈیفینس تقریباً آٹھ ہرب ڈالر ٹینکس کی ایکوزیشن پر خرچ کرے گی اس وقت تقریباً دو سو مقامی ٹینکس اٹلین آرمی کی زیر استعمال ہیں جن میں سے صرف پچاس ہی اس وقت فولی آپریشن لیں تام اٹیلین حکومت کی جانب سے فیچر ریکوائرمنٹس کے پیشے نظر اب سے کچھ عرصہ پہلے جرمن ساختل لیپرڈ ٹینکس ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا خیال رہے کہ جرمنی اور اس کے دیگر یورپی تحادیوں نے بڑی تعداد میں اپنے لیپرڈ ون اور لیپرڈ ٹوے مین بیٹل ٹینکس حالیت دنوں میں یوکرین کو بھی فرام کیے ہیں جرمنی اپنی آرمی کے لیے بھی لیپرڈ ٹوے سیون مین بیٹل ٹینکس ایکوائر کر رہا ہے جبکہ نورویہ کی جانب سے بھی لیپرڈ ٹوے سیون مین بیٹل ٹینک کا انتخاب کیا گیا ہے اٹلی کی جانب سے اس ممکنہ ایکوزیشن کے بعد لیپرڈ ٹینکس کے نئے آرڈر میں حاصل اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے فرنڈز امریکی حکام نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں کے دوران اردن لبنان سعودی عرب اور اسرائیل سوید مشرق وستہ کی متعدد افاد کے ساتھ مشترکہ مشکے کنڈا کیے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان ایکسسائزز کا بنیادی مقصد علاقائی سلامتی کے لیے امریکی عظم کا اظہار ہے اس کے علاوہ امریکی حکام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ایکسسائزز سے اس تاثر کو بھی مسترد کیا گیا ہے کہ امریکہ کی اس خطے میں دلچسپی ختم ہو رہی ہے خیال رہے کہ امریکہ نے میرے کے آخر میں سعودی افاد کے ساتھ مشترکہ ایکسسائز کنڈا کی تھی جس کو ایگر ریزولٹ دو ہزار تیس کہا جاتا ہے اس ایکسسائز میں امریکہ اور سعودی عرب کے علاوہ خلیج تاون کونسل کے شراکت دار ممالک نے اپنی آرن فورسز کے ساتھ شرکت کی تھی فرنڈز یہ تھی آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات